سرکاری محک میں کسی نئے کاروبار کرنے والے کو اس قدر تنگ کرتے ہیں کہ وہ رشوت دینے پر مجبور اور اس کے عوض ٹیکس نہ دینے کا تہیہ کر لیتا ہے ایف بی آر کے افسران اور ملازمین کاروباری افراد کو بھاری ٹیکس کے نوٹس بھیجتے ہیں جسے دیکھ کر وہ بل بلا اٹھتے ہیں ایسے نوٹس بھیجنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ فیکٹری مالک کاروباری شخصیت یا دکاندار ایسے وکیل ڈھونے جو ایف بی آر کے افسران سے مل کر ڈیل کرواتے ہیں تاکہ کم از کم ٹیکس ادا کیا جا سکے اسی وجہ سے بیشتر کاروباری افراد یہ کہہ کر ٹیکس نہیں دیتے کہ وہ کسی کرپٹ حکومت کو کیوں ٹیکس ادا کریں ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی احمد ولید نے اپنے ایک کولم میں کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ عالمی بینک نے حکومت پاکستان کو تازہ ترین مشورہ دیا کہ پچاس ہزار روپے تک مہانہ تنخواہ یا آمدن والوں پر بھی ٹیکس آئیت کیا جائے تاکہ حکومت اپنی آمدن میں اضافہ کر سکے کچھ عرصے پہلے اسی عالمی بینک اور آئی ایم ایف نے پاکستان میں غربت اور بیروزگاری کو کم کرنی کے لیے اشرافیہ یعنی مقدسگائے پر مزید ٹیکس لگانے اور غریبوں کو سبسٹی دینے پر زور دیا تھا عالمی ادارے نے مجووزہ اصلاحات کے ذریعے ریل اسٹیٹ اور زراعت کے شعب پرو ٹیکس آئیت کر کے مطلوبہ نتائج اور اخراجات کم کرنے پر زور دیا ہے کیا وجہ ہے کہ حکومت کا زور بھی آخرکار غریب عوام اور تنخدار طبقے پر ہی چلتا ہے اس بوسیدہ نظام کو بدلنے والی اشرافیہ مخلص کیوں نہیں عالمی ادارے بھی صرف اپنا قرض محسود وصول کرنے کے لیے اصلاحات کا تھوڑا بہت دباؤ ڈالتے رہتے ہیں احمد ولید کے مطابق قیام پاکستان کے وقت نوزائدہ ریاست کو لا تعداد مسائل کا سامنا تھا جو کہ اب بھی ہے تعلیم یافتہ، ہنرمند، افرادی قوت، کاروبار اور سنتوں کا شدید فقدان ہیں ریاستی امور اور سرکاری نظم و نصف چلانے کی خاطر مختلف محکموں میں بھرتی کے لیے گھر گھر جا کر ایسے افراد تلاش کیے گئے جنہوں نے میڈل یا سیکنڈری سطح کی تعلیم حاصل کر رکھی تھی ہر گھر کے سربراہ کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو میٹرک کرتے ہی سرکاری محکمے میں بھرتی کروا دے سفارش اور جالی ڈگریان بنوا کر لوگوں کو نوکریان دلوائی گئیں انہی نالائک افراد نے اپنے محکموں میں رشوت خوری کی روایت ڈالی یہ لوگ برطانوی راج سے وراست میں ملنے والے سرکاری روب اور دب دبے کا خوب استعمال کرتے ہوئے انپڑ عوام اور اشرافیہ سے ہر سرکاری کام کے عفض رشوت وصول کرنے لگے اشرافیہ نے بھی اپنے ہر جائز اور ناجائز کام کے لیے سرکاری فائلوں کو پہیا لگا دیا آج شاید ہی کوئی ایسی کاروباری شخصیت ہو جس نے بہتی گنگا میں ہاتھ نہ دھوئے ہوں ایپ بی آر ہو یا بجلی کے محکمے سرکاری افسروں اور ملازمین جن کا بھی بس چلا انہوں نے رشوت لیے بغیر کام کرنے کی عادت ہی ترک کر دی ایسے میں سیاستدان بھی پیشے نہ رہے اور انہوں نے بھی ملک لوٹنے میں کوئی قصر نہ چھوڑی ایماندار اور اصول پسند سیاستدان یا افسر کسی صورت قابل قبول نہ رہے احمد ولید کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت ٹیکس وصولی میں ستر فیصد حصہ ان ڈاریکٹ ٹیکسوں سے جمع ہوتا ہے جبکہ ڈاریکٹ ٹیکس سے اکٹھا ہونے والا ٹیکس محض تیس فیصد ہوتا ہے آمدنی پر ٹیکس وصولی کی شرحہ دو فیصد ہے جو انتہائی کم ہے اسے کم از کم پانچ فیصد ہونا چاہیے غریبوں پر ٹیکس کا بوجھ زیادہ ہے جبکہ امیر اور کاروباری طبقہ اپنا منافع کم کرنے کی بجائے ٹیکس یا ڈیوٹیز میں ہونے والا اضافہ غریب صارف پر منتقل کر دیتا ہے اس صورت حال میں حکومت ٹیکس کا سارا بوجھ تنقوہ دار طبقے پر ڈال کر لوئر میڈل کراس کو بھی خط غربت کی لکیر سے نیچے لے آئی ہے حیرانی یہ ہے کہ حالیہ چند سال میں تاریخی مہنگائی بھی عوام کو سڑکوں پر نہیں لاسکی اسی برداشت کی وجہ سے ملکی اشرافیہ اصلاحات کے بجائے غریب طبقے پر بوجھ ڈالنے کو ترجیح دیتی ہے عالمی ادارے چیخ چیخ کر کہتے رہے کہ اپنے مہتموں میں اصلاحات لائیں ٹیکس نیٹ بڑھائیں اخراجات کم کریں انہیں کیا بتائیں کہ اصلاحات لانے والی کرپٹ اشرافیہ ہی تو سرکاری مہکم میں بھرتی اور کرپٹ افسران کی پشت پناہی کر رہی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم ایک قدم آگے اور دو قدم پیچھے چل رہے ہیں ملک کے پورے نظام کو دیمک لگ چکی ہے اور آج پاکستان اپنی بقا کی جنگ لڑا ہا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا